اسلام علیکم میں ہوں حکیم نائی مسکر نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نظامی ہربلز آج میں آپ دوستوں کو جو نقصہ بتانے جا رہا ہوں وہ مردانہ کمزوری اور نفس کی کمزوری کے لیے ہے ایک برے دوست کی کہا لے کہ حکیم صاحب میری شادی کو چھ ماہ ہو چکے ہیں بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے میرے نفس کا سائز کمر رہ گیا ہے نفس ڈھیلا پڑ چکا ہے جب بھی بی بی کے نزدیک جاؤں تو نفس میں مکمل تناؤ نہیں آتا نفس ڈھیلا ہی رہتا ہے اور ٹائم میں کتنی کم ہے کہ نزدیک جاتے ہی ڈسچار رہ جاتا ہوں فارق ہو جاتا ہوں ہم میری بیوی نراز ہو کر میکے چلی گئی ہے کہ اپنا علاج کراؤ پھر مجھے لے جانا یا پھر میرے نزدیک نہ آؤ تو میں گھر واپس آ جاتی ہوں کیونکہ تم میرے جسے میں آگ لگا کر خود سکون سے سو جاتے ہو میرے جذبات کو جگہ کر خود سکون سے سو جاتے ہو حکیم صاحب کوئی ایسا نقصہ بتائیں جس سے میری بیوی راضی ہو جائے میری روٹھی ہوئی بیوی من جائے کوئی ایسا نقصہ بتائیں جس سے میں اپنا علاج کروں میرے نفس کا سیز بڑھے ٹائمنگ بڑھے اور ساتھی جو نفس کا ڈھیلا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے میرے دوستو جو بھی نوجوان مزدنی کا شکار ہیں مزدنی کی وجہ سے ان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے نفس کے پٹھے کمزور ہو جاتا ہے نفس کو مکمل پون نہیں ملتا نفس کو مکمل بلڈ نہیں ملتا ایستا ایستا نفس پتلا ڈھیلا اور نفس چھوٹا رہ جاتا ہے کہ نفس کی نشنوں میں آگے نہیں بڑھتی میرے دوستو میرے نوجوان دوستو میرے نوجوان ساتھیوں کہ آپ مزدنی چھوڑ دیں مزدنی بہت ہی خطرناک ہے نوجوانوں کے لیے نفس کی صحت کے لیے مردانہ طاقت کے لیے بہت نقصان دے ہیں آج میں جو نقصہ بتانے جا رہا ہوں جو کمزوریاں مزدنی سے ہو چکی ہیں نفس کے یا جو مردانہ کمزوری ہو چکی ہے ٹیمنگ کم ہو چکی ہے ان تمام مسائل کے لیے بہترین نقصہ ہے اب خود تیار کریں استعمال کریں یا مغوانا چاہیں تو آپ مغوا بھی سکتے ہیں جس دوست نے رابطہ کیا جس نے کال کی وہ بہت ہی پریشان تھا وجہ یہ تھی کہ ابھی چھے ماہ ہی شادی کو ہوئے ہیں ابھی سے مسئلہ یہ شروع ہو چکا ہے اس نے پہلے علاج نہیں کرایا اپنا اپنے بارے میں سوچا نہیں اپنے ازدواجی زنگی کے بارے میں نہیں سوچا جو بھی میرے نوجوان دوست مزدنی کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں نفس کا سہز کم رہے گیا ڈھیلا پڑ چکا ہے یا نفس میں طاقت نہیں اہمیں کم ہو چکی ہے منی کے کترے خارج ہوتے ہیں خیال کے آنے سے پشاپ سے پہلے پشاپ کے بعد لہزدر کترے خارج ہوتے ہیں تو وہ اپنا لازمی علاج کریں یا خود کوئی اچھے حکیم سے رابطہ کر کے کوئی اچھا سا نقصہ لکھوا لیں خود خریدے پنسار سٹور سے خود تیار کریں اور استعمال کریں اب بات کرتے ہیں نقصے کی نقصے کی ٹوٹل جوزیں آٹھ آپ نے یہ نقصہ تیار کرنا ہے استعمال کرنا ہے اس سے پیدا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیمک بڑھے گی نفس میں طاقت آئے گی نفس کی لمحی میں اضافہ ہوگا نفس کی مٹھائی میں اضافہ ہوگا نفس کی طرف کون کا دباؤ بلڈ سرکولیشن بڑھے گی اور جو بھی بوزنی کی وجہ سے کمزوریاں ہو چکی ہیں چاہے وہ پٹھوں کی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے وہ مردان آئے وہ سب دور ہو جائیں گی اور مردانہ ٹیمنگ بھی بڑھے گی جیسے آپ کو پتا ہے کہ نقصے کے ٹوٹل عجزہ جو ہیں وہ آٹھ ہیں نمبر ایک آپ نے پانچ گرام جوند و دستر لینا ہے دس گرام سالم مصری دس گرام ستاور دس گرام جوز مسل پانچ گرام زافران دس گرام ریگ مائی اور دس گرام آپ نے لینا ہے بہمن سفید دس ہی گرام آپ نے لینی ہے اکر کرا یہ آٹھوں چیزیں آپ نے اچھی طرح بری کر لینی ہے سفو بنا لینے آٹھوں چیزوں کا اور پانچ سو ایم جی کے خالی کیپسلز پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں میڈکر سٹور سے مل جاتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہے اور بھار لینے ہے صبح شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹے کے بعد ایک کیپسل صبح لیں ایک کیپسل رات کو لیں دودھ لازمی استعمال کرنے ساتھ کام از کام آپ نے اس نقصے کو این کیپسلز کو اکیس دن لازمی یوز کرنا ہے ایک کیس دن کے ہی استعمال سے آپ کے جسم میں طاقت آئے گی مردان طاقت میں اضافہ ہوگا نفس کے سید میں نمائی فرق محسوس ہوگا نفس کا سید بڑھے گا مٹائی بہتر ہوگی اور ساتھ ہی آپ کی ٹیمیک بڑھے گی جس میرے دوست نے کال کی مجھ سے رابطہ کیا مجھے بتایا اپنے حالات اپنی کرنیشن اس کو بھی میں نے یہی نقصہ دیا انشاءاللہ وہ یوز کرے گا اس کی روٹھی و بیوی مان جائے گی اس کی ازوازی زندگی بہترین خوزرے گی جن بھی میرے دوستوں کو مسئلہ ہے نفس کے سائز کا مسئلہ ہے نفس کی مٹائی کا مسئلہ ہے مردانہ کمزوری ہے ٹیمیں کم ہے وہ یہ نقصہ لازمی یوز کرے اب آخر میں ایک ہی گزارش یہ ہے کہ جن میرے دوستوں نے ابھی تک برای چلال سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشانے کو لازمی پرس کریں کہ مرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مل سکے اب میں آپ دوستوں سے اجاز چاہتا ہوں بس